سلام علیکم گوڈ مارننگ ہیو ایس سنڈے کیسے آپ خیریہ سے ہوں گے اور آج کی جو ویڈیو ہے وہ بھی غلاب کے بارے میں ہوگی اگر آپ کے پاس غلاب کے پودے ہیں لیکن ان میں کلیاں نہیں نکال رہیں پتے نہیں نکال رہے یا اس کی جو گروت ہے وہ رکی ہوئی ہے کیونکہ آج کل جو مارچ کے مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ تو ہے پھولوں کا مہینہ ہے کلیوں کا مہینہ ہے اور خوبصورتی کا مہینہ ہے تو اس میں جو پھول ہوتے ہیں وہ کھلتے ہیں قدرتی طور پر ان کی گروت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات اس موسم میں بھی آپ کے جو پھول ہے وہ ان کی جو گروت ہے وہ نہیں ہو رہی ہوتی اس میں پتیاں نہیں آتی پھول نہیں آتے اور اس میں برز نہیں آتی تو کیا وجہ ہے کیا ڈیفیشنسیز ہیں یا کیا آپ کی سستی ہے جس وجہ سے آپ اپنے پودے سے نہ پھول لے رہے ہیں نہ پتیاں لے رہے ہیں نہ برز لے رہے ہیں تو اس کے لیے جو آج کی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو ایک ایسے فرٹی لائزر کے بار میں بتاؤں گا جس کے سمال سے آپ کے جب پھول ہے جو پودہ ہے وہ پھولوں سے پھر جائے گا پتیوں سے پھر جائے گا برز سے پھر جائے گا اور اگر آپ کے پھول میں نیٹروجن کی کمی ہے فاسفورس کی کمی ہے کیلشیم کی کمی ہے یا کسی اور چیز کی کمی ہے تو وہ اس فرٹی لائزر سے آپ کی جو پودے کی وہ کمیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی اور آپ کا جو پودہ ہے وہ اس میں ایک مگنیٹک جو پاور ہے وہ آ جائے گی اور آپ کا پھول بہت جلدی سے گروت کرے گا تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے لینا ہے جی ایلو ویرا اس کے استعمال سے آپ کا جو پھول ہے وہ پھولوں سے پھر جائے گا آپ کا غلاب کا پھول پتیوں سے پھر جائے گا اور اس کے بنانے کا جو طریقہ کار ہے آرگینک جو فرٹی لائزر ہے اس کے بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بنا رہا ہوں اس لئے آپ میری ویڈیو کو دیکھیں آپ نے ایلو ویرا کے پتے لینے ہیں دو سے تین عدد آپ پتے کاٹیں تو خاند بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ جو ایلو ویرا ایلو ویرا کے یہ پتے ہیں ان کو ہم نے کٹنا ہے چھوٹا چھوٹا کر کے کسی چھوڑی کے ساتھ یا کرنچی کے ساتھ ان کو کٹتے جائیں جیسے میں ان کو کٹ رہا ہوں کسی برطن میں جو بھی آپ کے پاس اویلے پر برطن ہے اس میں آپ اس کو کٹتے جائیں جیسے میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر رہا ہوں آپ نے بھی ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے ہیں اور کسی کی چھوڑی کے ساتھ آرام کے ساتھ آپ نے ان کو کٹنا ہے تو کٹنے کے بعد آپ نے اس میں جو گوڑ ہے وہ آپ نے ملا دینا ہے جیسی گوڑ ہے اس کو آپ یہ تھوڑا ملا دیں کم از کم اتنا گوڑ جو ایواب ملا سکتے ہیں اس میں آپ نے ملا دینا ہے ملانے کے بعد اوپر سے آپ نے اس میں پانی ڈال دینا ہے جیسے میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی ڈال لیکن ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو دس دن کے لیے آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے دس دن کے بعد اس کا جو کلار ہے وہ اس کے سن میں ہو جائے گا جیسے یہ کلار ہو گیا ہے اب اس کو ہم اپنے پودوں میں ڈالیں گے اب یہ جو فرٹیلائزر ہے یہ بند چکا ہے اس میں بہت اچھے ہی خوش ہوا رہی ہے تو اس کا یہ کلار ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس فرٹیلائزر کا کلار بہت شاندہ کلار ہے اور اس کو اب آپ نے یہ اب فرٹیلائزر تیار ہے اب اس فرٹیلائزر کو آپ اپنے پودوں میں دیں اور اگر آپ اپنے پودوں میں فرٹیلائزر کو دیں گے تو آپ کی جو پودیں پھولوں سے بھر جائیں گے ان کی گروہت اچھی ہو جائے گی اور جو آپ اس کے خواد دیتے ہیں نیٹرو فاس دیتے ہیں ان پی کے دیتے ہیں فاس فورس کی خواد دیتے ہیں یا ڈی ای پی خواد دیتے ہیں یا اپنے پودے کی جڑے ہیں ان کی گروت کے لیے جو وائٹ روٹس ہیں ان کی گروت کے لیے آپ جو بھی خواد دیتے ہیں یا ہومی کے سٹ دیتے ہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس تمام کی جو چیزوں کی کمی ہے اس کو یہ جو فرٹی لائزر ہے یہ انشاءاللہ پورا گرے گا اس کو آپ نے اپنے پودوں میں دینا ہے جیسے کہ ایک کپ جیسے یہ میں نے بھرا ہے اس کپ میں ایک لیٹر پانی مکس کر رہے ہیں اور اپنے پودوں کو تھوڑا تھوڑا کر کے دیں اور ایک ہفتے کے بعد یا پندرہ دن کے بعد آپ اس کا ریزرلٹ دیکھیں گے کہ اس کا کیسا ریزرلٹ ہے اس سے جو آپ کے پھول ہیں وہ بہت زیادہ آئیں گے نئی نشاکیں آئیں گے پتے آئیں گے اور یہ برز آئیں گے اور آپ کا جب پھول ہے وہ بہت زیادہ پھول صورت ہوگا تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ